آداب ناظرین آئیے نیٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات خیادت ایک الگ چیز ہے خطابت ایک الگ چیز ہے لیکن ان دونوں بھی پھنوں میں حضرت خائد ملت علی رحمہ کی نظیر نہیں ملتی ہم نے اپنے بزرگوں کے زبانوں سے سنا ہے ان کی سیر بیانی کا یہ عالم ہوتا کہ مجمعہ دم بخوت ہوتا اور پھر غابو ہو جاتا اور پھر جماعتی سیادت میں حضرت خائد ملت علی رحمہ کا یہ تاریخ کار تھا کہ جماعت کے ہر رکن کو پابند کیا گیا تھا کہ منجز کا رکن روزانہ تین آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ پڑے بجر کی نماز کے بعد پابندی سے یہ ہجائد کیا کرتے تھے حضرت خائد ملت علی رحمہ مذہبی جلسوں میں آپ کی کتابت کے لیے خصوصاً ملاز نبی کے جلسوں میں بطور قاسمت کیا جاتا تھا اور متاسکن خطاب ہوتا تھا دارو سلام میں منجز کے جلسوں میں حضرت خائد ملت کے جو کتابات ہوتے تھے پورے گرون میں ہزاروں کی تاریخ میں مجمعہ رہتا تھا یہ وہ دور کی بات ہے جب دارو سلام کا حفظہ ملہ منیس سو ستر میں تو اس میں کچھ تصاویر ملے تھے ہمیں جس میں خائد ملت کے جلسے کے تصاویر بھی تھے پورے ہزاروں کے مجمعہ میں سے ہر مجمعہ میں کسی کے بھی سر پہ کوئی ٹوپی نہیں تھی بلکہ ہزاروں کی تاریخ میں لوگ رومی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور خود خائد ملت بھی رومی ٹوپی پہن کے تقریح کر رہے تھے اور آپ کی فسی اور ولی اردو کا یہ عالم ہوتا اتنی نفاصت سے بات کرتے کہ لوگ اس دور کے لوگوں کا جو میار تھا اس کا بھی ہم کو احساب ہوتا ہے آج اگر وہ تقریح کو ہم سنیں اس کے کئی مقامات پر ٹیپ ہے ریکارڈ ہے ہم تو جب میلے تھے گرام فور ریکارڈ بھی تھے جو مودم جائے مارکٹ پہ خان کمپنی تھی جو بہت جو یادزک کے تقریح کو ریکارڈ بنا کر فروق کرتی تھی جو تقریح انتہائی مدلل اور فسی اور ولی اردو میں ہوا کرتی تھی تو کہنے والے کا میار بھی بولن تھا سننے والوں کا بھی میار اس دردے پہ تھا جو اس اردو کو سنتے تھے بہرحال خائد ملت نے ملی ستحاد المسلمین کے لیے جو مرکز سیاسی دار السلام کو اپنے دور میں حاصل کیا خائم کیا آج وہ دار السلام علمدلہ کامیابی کے ساتھ چرہ رہا ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاں سے استفادہ کرتے آ رہے ہیں دار السلام میں سالہ رہ ملت نے ایک بنیان ڈالی دفتر کے اوقات مقرر کیے اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہاں پر آ اپنے مسائل کے لیے لوگوں کو عادت ڈالی گئی آج کوئی بھی مسئلہ اندو آنکھ بنتے کے لوگ دار السلام میں آتے ہیں آج وہی روایت وہی صدور کی ہدایت جو روایت ہے اسی کو برکہ رکھتے ہوئے نقیب ملت بارش ویسوسی نوشی صاحب بھی مسلسل دار السلام میں تمام اراکین اسمبلی کے ساتھ وقت دیتے ہیں اور غرض مند ہیدر آباد کے علاقوں سے نہیں بلکہ دنیا کے کوچھے کوچھے سے آتے ہیں ہندوستان کے تمام شہروں سے آتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر اور کوئی بھی مسائل کوئی بھی مسئلے کے لیے جب پیش ہوتا ہے تو اس کے مسئلے کی ایک سوئی کے لیے نمائن نہیں کی جاتے کی آج تو یہ ذات آداد لوگ کا سچرا دار السلام میں ہے آنے والے دنوں میں ہم کو چاہیے ہم انتخابات کے سامنے ہیں ہمارا سامنا انتخابات کا ہے نقیب ملن کی کامیابی کے لیے ہم کوشش کریں میری ایک ہی گزارش ہے نوجوانوں سے کہ پولنگ کے دنگ موٹر سائیکلوں پر گشت کرنے کی بجائے ہر بستی کے نوجوان یہ کوشش کریں کہ اپنی بستی کے خواتین کے عورتوں کا استعمال کریں آپ اندارہ کیجئے منلس پر اللہ کا کس انداز کا کرم ہے کہ کم پرسنٹیج بھی منلس کو اتحاد المسلمین کو کامیابی سسرکوا سرماتا ہے اللہ کو مقصود ہے کہ منلس کی کامیابی ہو یہ خدمت جو جماعتی طور پر ہوتی ہے صرف راہ للہ کا کام کیا جاتا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کی جاتی ہے یہ پروردگار کی تحائید ہے جو منلس اتحاد المسلمین حالیہ انلکشن میں ساتھ کے ساتھ نشیطوں پر کامیاب ہوئے ایسا ماہور بنایا گیا کہ منلس ہر حلقے سے کامیاب ہو رہے ہیں اب بارات کے ذریعے جھٹے پر بغندے کیے گئے لیکن اللہ کا کرم ہے آپ لوگ کی دعاوں کے نتیجے میں منلس ساتھ پورے ساتھ اسمبلی حقوں سے کامیاب ہوئی پارلیمانی حلقے میں جیسے کہ مولانا مسعود حسین مشتہ جی صاحب نے فرمایا کہ ہم کوئے پورے ملک میں ایک ریکارٹ قائم کرنا آج ہندوستان میں کسی شہر میں بھی آپ جاؤ نقیب ملت تو لوگ یاد کرتے ہیں اور اب ایسی برادران کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اہدہ آباد والوں تم کچھ قسمت ہو تمہارے پاس ایسی خیادات ہے تمہاری ایک جماعت ہے تم کو دھکا لگتا ہے تو تمہارے پاس جماعت کے لوگ آ جاتے ہیں جماعت آ جاتی ہے ہماری بیبسی ہماری مفلسی ہماری لاچاری کو دیکھو ہمارے بچوں کو جو راتوں سے گھر کو اٹھا گھنٹے اٹھا کے لاکے بھی لے جاتے تو پولیس ٹیشن جا کے بات کرنے کی جرورت کسی پھر نہیں ہوتی نہ کوئی چھڑا کے لاتے ہیں آپ کے ماہون میں ان کے ماہون میں بڑا فرق تھے آج یوپی کے لوگ امیت کی نظر لگائے بیٹھے ہیں آج بہار کے لوگ امیت کی نظر ہر ریاست کے لوگیں چاہتے ہیں کہ نقیبِ بلد ان کے حلقے سے مقابلہ کرے ان کی خواہش ہے کہ ہم یہاں سے جتائیں گے لیکن اللہ کا کرم ہے منلی سے تحادر مطمیین کی اتنی مطبولیت ہے کہ آج جدر بھی جاؤ لوگ چاہتے ہیں جماعت کو جماعت کی تیادت کو تو ہمارا کام ہے کہ ہیدر آباد میں ایسی ریکارڈٹ پولنگ کرائے کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلم خائج جو اٹھا لے کے منتقب ہوں گے اس میں نمبر ون کی کامیابی نقیبِ ملت کی ہونا چاہیے اور اس کے لیے میری ادبن گدارش ہے نوجوانوں سے پولنگ کے دن کیائنڈٹ کے پیچھے موٹر سے گلوں پر منت دوڑو سب اپنی بستی کے خواتین کے اوٹ دلائیے یہ ایک اہم کام ہے ہمارا پرسنٹیز گرتے جا رہا ہے لیکن اللہ کی مسئلہت ہے کہ مجلس کامیاب ہو فانوز بن کے جس کی حبادت ہوا کرے وہ شمع کیا بجیزی سے روشن قدا کرے اس شمع کو روشن کرنے کے لیے نوجوانوں کا کام ہے کوئی بھوٹ کے قریب نہیں جائیں گا کوئی سڑکوں پر نہیں پیریں گا اس کا کام ہے صبح سے شام تک اپنی بستی کے ماں بہنوں کو لے جائیں پولنگ بودھ پہ لے کے ان کے اوٹ کا استعمال کریں پھر دیکھیں گے کہ نرن نرمودی کی نین اڑ جائے گی پارلیمنٹ میں لاکھوں کی اوٹوں کی اکسریت سے نقیبیں ملے جب کامیاب ہوگے پہنچیں گے یہ آپ کی طاقت کا نقی جائے کیا جب اللہ سے تحادر مستمین لوگوں کے دلوں کو جیتے ہوئے آگے بڑھئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اللہ کے کرن سے سرکار کے ستے میں اہلے بیت کے ستے میں اللہ کی دعاوں سے ہیدراباد کے اسی شاندار کامیابی ہم درش کرائیں گے جو ہندوستان میں نمبر ون کی کامیابی رہے گی آپ روک سے دعاوں کی درخواہ سے پولنگ کے دن پرسنٹیج بڑھانے کی درخواہ سے شکریہ خدا آپ کی میں اس کے ذاتی مہدرم نفیق بیمیلد اسے لگتی نے اسی سے آپ سے درخواہ کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ملتے رہا ہے